اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم دودھ کے بلائی سے بہت زبردست مکھن نکال سکتے ہیں گھر میں اور اس سے بہت اچھا اصلی گھی بنے گا اور اس میں سے جو چھاچ نکلے گی اس کا ہم بہت زبردست حلوہ تیار کریں گے گھر میں اور یہ ساری چیزیں کس طرح بنے گی یا یہ سٹارٹ کرتے ہیں بلائی ہے میرے پاس یہ میں نے فریز کر لی تھی تھوڑی تھوڑی جمع کر کے میں نے اس کو فریز کیا تھا آپ کبھی بھی بلائی جو ہے اس کو باہر نہ چھوڑیں یا فریز میں نیچے نہ رکھیں اگر زیادہ دن کی ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس کا پھر وہ تھوڑا خراب ہو جائے گا اب اس پہ میں تھوڑا سا میں نے دہیں ڈال دیا ہے تاکہ اس کو ہم ایک رات کے لیے رکھیں گے آدھا کب میں نے اس میں دہیں کا ڈالا ہے بلائی جو ہے وہ چار سے پانچ کلو ہے آپ کے پاس جتنی بھی ہو اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں تھوڑی یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے ایک رات کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا نیکس ڈے ہم اس کو کھولیں گے اور ایک چمچ کے ساتھ میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس طرح ہم اس کو ایک ہی سائیڈ پہ ہلاتے جائیں گے پھر تھوڑی دیر بعد ہم دوسری سائیڈ پہ اس کو ہلائیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو بہت ہی اچھی طرح ہلاتے جانا ہے ملائی جو ہے یہ بلائی جو ہے یہ روم ٹیمپریچر کی ہے اس لیے اس کو ہلاتے ہوئے اس میں میں تھنڈا پانی ڈالوں گی تاکہ اس کا مکھن جو ہے وہ جلدی اوپر آ جائے دس سے بارہ منٹ کے بعد بہت ہی اچھا اس کا مکھن جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور یہ مکھن جو ہے یہ ہم کسی باول میں نکال لیں گے اگر آپ چمچ سے ہلاتے ہوئے مکھن نہیں نکالنا چاہتے تو اس کا بہت ہی ایزی میتھرڈ یہ بھی ہے کہ آپ گھر میں جو جوسر ہے آپ اس میں بلائی ڈالیں گے اور جوسر میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے اور بہت ہی اچھا سا مکھن نکال آتا ہے اگر آپ کی بلائی جو ہے وہ فریچ کی ہے تھنڈی ہے تو آپ روم ٹیمپریچر کا پانی اس میں ڈالیں گے اور اگر بلائی آپ کی روم ٹیمپریچر کی ہے تو پھر آپ اس میں تھنڈا پانی تھوڑا سا ڈالیں گے بہت ہی جلدی تین سے چار منٹ میں مکھن جو ہے وہ نکال آتا ہے اور اس طرح اوپر تھوڑا سا تھنڈا پانی نکالیں گے اور زبردست مکھن جو ہے وہ تیار ہے سارا مکھن جو ہے وہ ایک باول میں جمع کر لوں گی میں اور اس کے بعد جو اس کے نیچے کی لسی نکلے گی وہ آپ نے ضائع نہیں کرنی اس کو ہم پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے ساتھ کڑی بھی بنا سکتے ہیں سارا مکھن جو ہے یہ ایک پتیلی میں جمع کر لوں گی میں پتیلی کو ہم ہلکی آگ پہ چلے پہ رکھ دیں گے بہت زیادہ تیز آگ پہ یا اس کو آپ نے چلے پہ رکھ کے چھوڑنا نہیں ہے بھولنا نہیں ہے کیونکہ یہ اُبل جاتی ہے اس کے پاس ہی رہیں گے اور جیسے ہی اس کی چھارچ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی اس کی آگ جو ہے وہ بلکل ہم ہلکی کر دیں گے سلو کر دیں گے اسی سلو آگ پہ یہ اس شکل میں گھی جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا اس کو آپ چھان لیں کسی بھی باول میں کسی بھی بھتن میں نکال لیں زبردست سا اصلی گھی جو ہے وہ تیار ہے چاہے آپ اس کو چھ مہینے کے لیے بھی استعمال کریں یا ایک سال کے لیے بھی استعمال کریں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بہت سارے کھانوں میں اصلی گھی جو ہے وہ بہت سارے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ نیچے جو اس کی چھارچ ہوگی اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو آپ اوپر سے اتاریں جو نیچے جلا ہوا حصہ ہوگا وہ نہیں نکالیں گے اوپر کا جو چھاچ ہے وہ ہم کسی بھی دوسرے برطن میں کسی پین میں نکالیں گے اور اس کو ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے اس کا اتنا زبردست حلوہ تیار ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی کھلائیں گے تو کوئی مان نہیں پائے گا کوئی جانے گا نہیں کہ یہ آپ نے کس چیز سے بنایا ہے اس کو ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے اس طرح اس میں تھوڑی سی میں چینی ڈالوں گی اسے آپ نے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ اس میں چینی استعمال کرنی ہے تھوڑی سی میں نے چینی ڈالی ہے ہاف کپ سے بھی تھوڑی سی کم ہے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے آپ اپنی پسند کے ڈرائی فروٹس ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی سوجی جو ہے وہ آدھا کپ کے جتنی ایک دوسرے برطن میں آپ بھون کے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے حلوے کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا اس طرح چھاچ کو ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے اور ہمارا زبردست سا یہ حلوہ جو ہے یہ بھی تیار ہے صرف مکھن کے ساتھ ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں یعنی بلائی سے ہم نے مکھن اتارا مکھن سے ہم نے بہت زبردست سا اصلی گھی بنایا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے بہت اچھا زبردست سا حلوہ بھی تیار کر لیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دودھ سے بنیں گی یعنی دودھ پہ بلائی آئے گی تو اس سے یہ ساری چیزیں بنیں گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ